بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے تیارہ تیل کے بارے میں پڑھا تھا تو آج ہم انشاءاللہ تیارہ تیل کی مزید حامل عدویات کے بارے میں پڑھیں گے شروع کرنے سے پہلے دارش ہے کہ آپ اس یوٹیوب جینرل کو سبسکرائب کریں اور پہلا آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بات سانی پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں لانگ اس کا انگریزی نام کلو ہے اور اس کا نباتاتی سرچشمہ یوجینہ کیریو فائلس ہے سائنسی نام یا نباتاتی ممبا یوجینہ کیریو فائلس اس کا کارم لسا پودے کی فول والی کمپل جو ابھی کھلی نہ ہو پودے کی خصوصیات اس کا پودہ مکمل درخت ہوتا ہے جو ملوکہ جزیر جاوہ مدگاسکر اور سری لنکا میں کاشت کیا جاتا ہے جب اس کی کمپل کھلنے سے پہلے ہلکی سرخ ہو جائے تو اسے پودے سے علاق کر لیا جاتا ہے اور خوشک کر لیا جاتا ہے احتیاطاً چھان کر خوشک کرنے کے بعد اس کو پیک کر دیا جاتا ہے اس میں بیس فیصد لانگ کا تیر اور اس کے علاوہ یوجینول ہوتا ہے یہ دانتوں میں درد کی دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور مقامی مسکن ہے اور یوجینول جو ہے وہ انٹی سپٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے حازمہ کی دعا میں بطور خشبو اور دانتوں کی درد میں بطور مقامی مسکن کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے یوجینول جراسیم کش اور مقامی مسکن ہے خوشبودار چاک صفوف صفوف ربارک ٹینکچر وغیرہ سرکاری مرکبات کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں اگلا ہے پدینہ فلفلی یہ پپرمنٹ کہلاتا ہے ست پدینہ بھی اسے کہتے ہیں اور اس کا سائنسی نام یا نبتاتی سرچشمہ جو ہے وہ ہے منٹو اپپیپریٹا نبتاتی ممبا منٹو اپپیپریٹا ہے یہ ایک صدا بار جھاڑی ہے یہ یورپ کے تمام ممالک اور برس ہیر پاکو ہند میں اسے کاشت کیا جاتا ہے جب پودے پر فول آتے ہیں تو اس کو توڑ لیا جاتا ہے کارا مدیس کے اس سے میں بتا دوں آپ کو کہ پودے کے فول اور اس کے خوشک پتے یہ دعا کے لئے کارا مد ہیں پھول اور پتوں کو الگ کر کے خوشک کر لیا جاتا ہے اور بھاپ سے کشید کیا جاتا ہے اس کو بطور حازمہ بطور خوشبو اور مسالہ جات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پیپرمنٹ سپرٹ پیپرمنٹ وارٹر مرکمنٹھول مرم وغیرہ یہ سرکاری مرکبات ہیں اس کے اگلا ہے الائچی اس کا نباتاتی سرچشمہ ہے ایلی ٹیریا کارڈا مومم نباتاتی سرچشمہ ایلی ٹیریا کارڈا مومم یہ پودے کے خوشک پکے ہوئے بیج ہوتے ہیں یہ پودہ پاک ہنسری لنکا مالہ بار گوٹے مالہ میں کاشت کی جاتا ہے پھل اکتوبر سے دسمبر تک پک کر تیار ہو جاتا ہے پودے سے بیج کو لیدہ کر کے خوشک کر لیا جاتا ہے اور کیڑوں سے محفوظ کیا جاتا ہے اس کو کیڑا جلدی لگتا ہے عدویاتی اجزاء اس میں ہوتے ہیں تین سے چھ فیصد تیارہ تیل اور دس فیصد معین تیل یعنی فکسٹ آئل ہوتا ہے یہ بطور خوشبو بطور مسالہ جہت اور حازمہ کی دعا میں استعمال ہوتا ہے کارڈا موم ٹنکچر خوشبودار سفوف اور مرکب جنشن ٹنکچر بغیرہ سرکاری مرکبات کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں اگلا ہے سانف اس کا نبتاتی سرچشمہ ہے پمپی نیلا انیسم سانف کا نبتاتی پمپی نیلا انیسم یہ پودے کے خوشک پکے ہوئے بیج ہیں پودے کی خصوصیات پودے مصر یونان ایشیا کوچک امریکہ جرمنی وغیرہ میں کاشت کیا جاتا ہے بیج سے بویا جاتا ہے جب پھل کا رنگ خاکی سبز ہو جائے تو اکٹھا کر لیا جاتا ہے پودے کو ہاتھ سے کھینچ کر توڑ لیا جاتا ہے اور کچھ دن تک امبار میں پڑھا رہنے دیتے ہیں جب پھل مکمل طور پر پک جاتا ہے تو اس کو پھٹک چھان کر اس کو لیضا کر دیا جاتا ہے عدویاتی اجزائز میں ہے تیارہ تیل جو کہ اسی سے نوے فیصد اینی تھول پر مجتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ معین تیل پروٹین شکر بھی ہوتی ہے اس میں بطور محرک استعمال کی جاتا ہے حازمہ کے دعا میں استعمال کی جاتا ہے پشابہ و خصوصیات کا حامل ہے مسالہ جات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ تھے آج تک کے جو اس کتاب میں درج ہیں تیارہ تیل اور ان کو مختلف طریقے سے کشید کیا جاتا ہے اور کشید کرنے کے بعد اس کو استعمال ملا جاتا ہے پہلے بھی بتایا تھا کہ تیارہ تیل جتنے بھی ہیں یہ ہوا میں کھلا رکھنے سے تبخیر ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کو تیارہ تیل کہتے ہیں اور یہ کھلا رکھنے کے بعد ان کا یہ جو ہوا میں آکسیجن ہوتی اس سے آکسیڈیشن ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے امبر کی شیشیاں یا خالی شیشیاں خاکی رنگ کی شیشیاں استعمال کی جاتی ہیں اور ڈکن اچھے طریقے سے بند کر کے یہ سائے میں رکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ آگے آنے والا جو چپٹر ہے کال انشاءاللہ ہم شکر نمہ گلائیکو سائیڈز کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ